صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم اس جو موشن گرافکس ڈیزین اب بنا رہے ہیں اس کا سائز سیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ویڈیو کے ساتھ یہ میچ کر جائے تو اس کا سائز میں جو رکھ رہا ہوں میں نے ویڈیو بھی اس حساب سے ریکارڈ کی تھی جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ بھی اس حساب سے ریکارڈ کی تھی کہ اس کا سائز بھی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سائز تھامریل والا رکھ دیا بارہ سو اسی اور ساتھ سو بیس اور اس کے بعد یہ یوٹیوب کا تھامریل ہوتا ہے اور یوٹیوب کی ویڈیو کا یہی سائز تقریبا زیادہ تر ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ڈیزین بنانے لگا ہوں ڈیزین میں بنانے کے لئے میں یہاں پہ یہ شکل لے لیتا ہوں اور اس کو لینے کے بعد میں یہاں پہ اس کو پورا فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے جو گریڈینٹ کلر ہے گریڈینٹ کلر کا مطلب ہے کہ دو رنگ اور جمع والا بٹن دبا کے اور رنگ والا بٹن دبا کے یہاں سے ایک میں یہاں سے نیلا کلر اس طرف کر کے گہرا نیلا کلر لے لیتا ہوں تھوڑا اس کو ایسے کر لیتا ہوں اور جو اوپر ہے اوپر بھی اسی طرح کا نیلا کلر لیتا ہوں لیکن تھوڑا سا لائٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک کلر کا ڈیزین بن چکا ہے اب میں کروں گا کیا اس کو یہاں پہ لگا دوں گا لاؤگ تاکہ یہ ہیلے نہ اس کے بعد میں ایک دہرہ لوں گا ایسے اور دہرہ لینے کے بعد اس کو میں یہاں پہ سیٹ کروں گا کچھ اس طرح سے اس کو جب آپ لوگوں نے دہرہ لینا ہے تو ایسے اس کو سیٹ کر لینا ہے ایسے ٹھیک ہے ساری جو آپ کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی خورصورتی ہے وہ آپ کی اس کے اندر ہے ویڈیو ایڈیٹنگ جو آپ کی گرافک جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے متعلق ہے یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور مزید میں خورصورت بنانے کے لیے اس کی ایک اور کوپی لے لیتا ہوں اور کوپی لینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں جو کلر ہے ریڈینٹ جو بھی ہم نے بنائی تھی وہی کلر یہاں موجود ہے اور یہاں سے اس کو الٹ کر دیتا ہوں یعنی اوپر نیچے کلر کر دیتا ہوں جو اوپر ہے وہ نیچے اور اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پہ رکھ دوں گا اور کروں گا کیا اس کو نیچے لے آنگا ایسے تو اب یہ اس طرح کچھ بھی دیزینٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے اور مزید خورصورت بنانے کے لیے جو نیچے والے اوپر والے کو لوگ لگا اس کو میں سایا بھی ہلکا سا لگا دیتا ہوں یہاں سے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے کالا سایا اور نیچے تھوڑا بے شک کرلوں ٹھیک ہے اب یہ ڈیزینٹ میرا تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ تصویر چھوٹی یہ دہرے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی ہے اب ان سب کو میں مرج کرنا ہے مرج کرنے کے لیے یہ والے بٹن دبا گئے ان سب کو یہ والے بٹن اس کے بعد دبائیں گے تو یہ سب کو ٹک کریں گے یہ والے بٹن دبائیں گے اور اوکے کر دیں گے اب یہ تصویر بن چکی ہے اب یہ سارا یہ دیکھئے سارا سٹائل بن چکا اب اس کے اندر سفید کلر کو ہٹانے کے لیے بس آپ لوگوں نے یہ بٹن دبانا ہے تو سفید کلر غائب ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس کو آگے آگے کرنا ہے پندرہ سولہ پہ یہ کر لیں اور دو تین پہ یہ کر لیں اس کے بعد اس کی پی این جی سیو کر لینا ہے ٹرانسپیرنٹ والا بٹن دبا کے اور یہاں سے ایمیج کو سیو کر لینا ہے یہ ہمارا اب ڈیزین تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ان شوٹ ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور جو بھی آپ کی ویڈیو ہے وہ آپ نے لے کے آ جانی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آ چکی ہے لیکن آپ لوگ ویڈیو یہاں پہ ایسے ڈیکٹ نہ لے کے آئے ہیں اس کا نقصان ہے اب اس کا نقصان کیا ہے میں ویڈیو کو ہلا نہیں سکتا بچے کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا تو یہ ایک ٹیکنیک میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس میں جو ٹیکنیک ہے آپ لوگوں نے بلینک بیکراؤنڈ لے کے یہ سے آپ اس کو جو ویڈیو ہے وہ پی ایل پی لے ٹھیک ہے اب یہ دیکھا اب میں اس بچے کو ہاں چھوٹا کر سکتا ہوں فیٹ کر سکتا ہوں اس والا بٹن یہ والا بٹن دبا کے فیٹ کر دوں گا یہ والا ایسے کر سکتا ہوں اور چاہوں تو اس بچے کو ایسے کر سکتا ہوں ایسے کر سکتا ہوں اگر میں اس کو بیکراؤنڈ پر جیسے پہلے لگا لیتا تو پھر مس لگ جاتا ٹھیک ہے اس کو یہ فیٹ کر لیا اس کو پی ایل پی والا جو ہے دیزین میں نے بنایا ہے وہ لے آتا ہوں اور اس کو بھی فیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب بچا ہوں بچہ گرس یہاں پر صحیح نہیں لگ رہا پہلے یہاں پر اس کو اینڈ کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے نیچے سے بیکراؤنڈ بھی بڑا کر لوں یہ تنی ہے یہ آپ کو ایک نیچے سکتا ہلکی لائن نظر آ رہی ہے یہ بتا رہے کہ بھی ویڈیو نیچے موجود ہے ٹھیک ہے یہ نیچے جو کلر ہے بلو سی لائن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوئی ہے جو میں نے نات ریکارڈ کی ہے اور اور پی ایل پی والا بٹن دباؤں گا تو یہ آ جائے گا تو اس کو میں اینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اب میں چاہتا ہوں جو بچہ ہے یہ تھوڑا صحیح نہیں آ رہا تو اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو پکڑ کے یہاں پر صحیح طرف ہٹ کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اوپر لے آتا ہوں اب یہ اوپر آگے اچھا جس چیز کو میں دباؤں گا وہ اوپر آ جائے گا اب یہاں پر یہ سیٹنگ ٹھیک ہے میں تہریر لکھنے کے لیے یہاں پر اچھا اس کو مزید میں یہاں پر اینیمیشن بھی چھوٹی سی لگا دیتا ہوں چھوٹی سی اوپر نیچے سے اوپر یہ سہی ویسے رہ گیا یا نیچے سے اوپر یہ بھی چھوٹے رہ گیا یا دائیں سبائیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے مرضی ہے جو آپ نیمیشن لگانی ہو ویوہ نے کلر گریڈنگ نہیں کی کلر گریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ناہ تے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر میں یہاں پہ ٹی وال بٹن دعا کے ناہ تے مقبول اس کا کلر یہاں سے کلر اپیسٹی جو ہے وہ بڑھاؤں گا تو پھر کلر آئے گا اپیسٹی بعد اگر زیرو ہو جائے تو کلر نظر نہیں آتا لیبل کو میں ختم کر دیتا ہوں اور ٹیسٹ کا کلر وائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے فونٹ جو ہے یہ مہر نستر لے لیتا ہوں اور اس کو آگے کر دیتا ہوں اور یہ جنات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو فول اینڈ پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مزید اسی تحریر کی ایک کاپی لے کے اس کے اندر میں دبا کے اس کے اوپر جو بچے کا نام ہے شہد عباس وہ نیچے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیزائن بن گیا ہے اگر چاہیں تو جو بچہ ہے اس کے اوپر فلٹر لگا دیں تھوڑے کلر بہتر بنانے کے لئے یہ خود آپ اڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو میں نے یہ لگا دیا اور اس کو دبا کے اوپر لے آؤں گا تو یہ تقریبا یہ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں دوسرا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوسرا آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جو تصویر ہے اس کی وہ کر سکتے ہیں ماسکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو سیلیٹ کریں پیل پی والے بٹن سے اس کو سیلیٹ کر لیں اور دوسرا ہے اور جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہوتا ہے بیگراؤنڈ والا بٹن دبا کے آپ لوگ اس کو کوئی اور کلر رنیلا پیلا جو بھی آپ لوگ پسند ہے یہ کلر بھی دے سکتے ہیں اور جو ماسکنگ ہے ماسکنگ ہے آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو ویڈیو ہے پیل پر والا بٹن دبائیں گے تو ویڈیو نظر آئے گی تو ماسکنگ آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں ترچی بھی کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اس کو بلار بھی کر سکتے ہیں اگر اس بٹن کو آگے دبائیں تو تھوڑی سی بلار ہو جائے گی یہ والا بٹن جو نظر آرہا ہے اگر اس کو پکڑ کے تھوڑا سا آگے کریں تو یہ بلار بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اب ہو گئے ڈیزین اور ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگ بتایا بیک اراؤنڈ کا کلر آپ لوگ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ لوگ بیک اراؤنڈ کا کلر چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیک اراؤنڈ کلر کافی سارے ڈیزین موجود ہیں یہ ہے وہ ہے آپ لوگ کی برزی ہے جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں میں یہاں سے کوئی اور دیکھ لے دیتا ہوں سبز بھی لے یہ بھی چل سکتا ہے اور اگر آپ لوگ تحریر کو تبدیل کرنا چاہیں سمپل یہاں سے تحریر یہاں پہ لکھیں اور نام یہاں پہ ایسے لکھ کے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ مزید اگر آپ لوگ چاہیں تو لیبل بھی لگا سکتے ہیں کافی سارے چیزیں دھورائی بھی ہو گئی ہے جو میں نے پہلے سے ایک باری باری بڑھائی لیبل بھی لگانا چاہیں تو یہ لیبل بھی لگا سکتے ہیں لیکن لیبل اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں اس کو اٹھا دیکھا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ اینیمیشن بھی آپ تھوڑی سے لگا دیں تقریبا ڈیرھ سیکنڈ کے بعد اینیمیشن لگ دیں اور جو شہد کے اوپر ہے اس کی بھی اوپر سے نیچے اینیمیشن آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی تقریبا ڈیرھ لگا دیں اور نام جو ہے اس کو تھوڑا بعد میں چلے پہلے شروع میں یہ ناتے مقبول چل جائے تو کچھ اس طرح ٹھیک ہے شروع میں نے اس کو کہا ہے چل تو یہاں سے تھوڑی سمیں آ کے ویڈیو کر کے کار دیتا ہوں تاکہ جو میری آواز آئی ہے بیچ میں یہ والی بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں میں یاد رکھے گا